بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زندگی کی الجنوں سے واقف نہیں ہیں عورت کو تیز اور چلاک بننا پڑتا ہے اور بننا بھی چاہیے ورنہ لوگ عورت کی کمزوری سے فیدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتے عورت چاہے جتنی بھی بہادر ہو جائے جتنا بھی پڑھ لکھ جائے کمانا شروع ہو جائے لیکن ایک نہ ایک دن اس کو ایک اچھے ساتھ کی ضرعت ہوتی ہے علم دین کا طبیب ہے اور مال دین کا مرض جب طبیب خود مرض میں مقتلا ہو جاتا ہے تو اس سے دوسروں کا علاج نہیں ہو سکتا والدین پر کتنی بڑی عزمائش ہے بیٹیوں کو رخصت کرنے کے بعد بھی ان کی طرف سے فکر کم نہیں ہوتی زندگی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ ان کی نظروں میں اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیمند لگانا ہے جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو دین کے معاملے میں اس پر اعتبار نہ کرو من پسند انسان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا خواہ من پسند انسان آپ کے تصور میں ہو یا حقیقت میں جس معاشرے میں ظلم ہو تو دو قسم کے لوگ خموش رہتے ہیں ایک خود غرض اور دوسرے بزدل جو مرد دودھ کے اندر خجور اور کیلے ڈال کر سونے سے پہلے استعمال کرے تو کوئی عورت نہیں جو اس مرد کے نیچے ٹک سکے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے جب ہم چپ رہ کر سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں مگر ایک آدھ بار بھی حقیقت بیان کر دی تو سب سے برے لگنے لگتے ہیں بہترین رشتہ وہ ہے جو اختلافات کے بعد بھی صرف ایک مسکرات پر پہلے جیسا ہو جائے پیارے دوستو ہماری حوصل آفدائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ